کراچی سی اے اینے بیڈونے ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس پر فوری عمل شروع کر دیا گیا ہے ہائی رسک والی ممالک کے لیے کیٹیگری تشکیل دے دی گئی ہے کرونا کی مکمل ویکسینیشن والے مسافروں کو پاکستان سفر کی اجازت ہوگی پاکستان کے لیے سفر کرنے سے بہتر گھنٹے کبر ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے اور بیڈونے ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کی شرط پر قرار رکھنے کا پیزلہ کیا گیا ہے ہائی رسک کیٹیگری ممالک سے آنے والے کو دس روز کرنٹینہ کرنا ہوگا کرنٹینہ کی اگر مسافروں کو آٹھ میں روز دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہوگا منفی رپورٹ اپر گھر جانے کی اجازت ملے گی کیٹیگری بھی اور ہائی رسک والی ممالک سے مسافروں کو پاکستان سفر کی اجازت ہوگی ہائی رسک کیٹیگری میں ممالک میں روس، جرمنی، ایران، افغانستان، فلپائن اور ایتھوپیا شامل ہے کیٹیگری سی میں تھائیلنڈ ایراک، میسیکو سمید دس ممالک شامل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حلامی کے مطابق ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم نے آئندہ ماہ دوڑا پاکستان کی تصدیق کر دی ہے پی سی بی کے مطابق ویسٹ انڈیز ٹیم کراچی میں تین ٹی ٹی ٹونٹی میچز اور تین ونڈی میچز کھیلنے کے لیے نو دسمبر کو پاکستان پہنچے گی میچز تیرہ سے بائس دسمبر تک نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کھیلے جائیں گے اپرل دوہزار آٹھارہ کے بعد یہ ویسٹ انڈیز کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا شیڈول کے مطابق نو دسمبر کو ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کراچی پہنچے گی تیرہ چودہ اور سولہ دسمبر کو ٹی ٹونٹی میچز ہوں گے جبکہ ونڈی میچز اٹھارہ بیس بائس دسمبر کو ہوں گے چیر بین پی سی بی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم ہمیشہ سے پاکستان کرکٹ فینز کی پسندیدہ ٹیم رہی ہے امید ہے انسیو سکنوہ شائعوں کو سٹیوریو میں ڈاکر ہونے کی اجازت دیکھ کر پی سی بی کے ساتھ بھرپور تعمق کرے گی کاری ٹی وی کے میز پر ڈاکٹر نمان نیاز نے شویہ وقتر سے معافی مانگ لی ڈاکٹر نمان نیاز نے کہا وہ پروگرام میں آنئر جو مجھ سے ہوا اس پر جتنا ردی عمل آئے وہ بے کھل جائزہ موجہ جو بھی تھی آنئر مجھے یہ سب کچھ کرنے کا حق نہیں تھا میری گلتی تھی میں اپنے گلتی پر ایک بار نہیں ہزاروں بار معافی مانگتا ہوں شویہ وقتر سٹار ہے مجھے ان کی ٹکر سے محبت ہے پروگرام کے بعد والد نے کہا مجھے تم سے یہ توکہ نہیں تھی تم نے گلتی کی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ریلیف پیکج کے اعلان اور پیٹرول بڑھانے کی قیمت کے انڈیا کے ایک روز بعد ہی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی پیٹرول کی قیمت آٹھ روپے تین پیسے بڑھا دی گئی ہے پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو پنتالیس روپے بیالیس پیسے رو گئی ہائی سپیر ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے اضافہ کر دیا گیا مٹی میں دیل کی قیمت میں چھے ویس تائیس پیسے بڑھا دی گئی ہے گھد کے روز وزیراعظم عمران خانی عمام سے کتابیں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا اعلان کیا تھا مشیر حضانہ شوکترین وزیراعظم سے پہنے ہی پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کا کہہ چکے تھے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کہ اینا نیوز